پاک فوج کے جوانوں نے افغانستان سے دہشتگردوں کی پاکستان میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی بھاری نقصان اٹھانے کے بعد دہشتگرد فرار فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے چار جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے پی ٹی آئی کے ناراض رہنما اور سابق صبح وزیر عبدالعلم خان نے تحریک عدم اعتماد اور پنجاب میں مائنس ون معاملے پر نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذراعقہ بتانا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے بھی علیم گروپ کی خموشی دیکھتے ہوئے حمایت حاصل کرنے کے لیے مزید رابطے نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہونے والے پارلیمانی اجلاس سے بڑی خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں جس کے مطابق پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں تحریک عدم اعتماد پر پی ٹی آئی ارکان کے ساتھ اتحادی بھی ہماری حمایت کریں گے جبکہ ووٹنگ ہوگی تو امران خان کو سرپرائز ملے گا کیونکہ کچھ وزراء ہمارے ساتھ ہیں قومی سملی کا پچیس مارچ کو ہونے والے اجلاس کا اجنڈا جاری کر دیا گیا جس میں تحریک عدم اعتماد کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اجلاس میں اپوزیشن کی طرف سے وزیعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی قومی سملی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شباز شریف نے کہا ہے کہ بنی گالا میں جادو ٹونہ کیا جاتا ہے جادو ٹونہ کے لیے مرگیوں کا منو گوشت جرائی جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی وزیعظم امران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہر حال میں کامیاب ہے اسپیکر قومی سملی اجلاس تاخیر سے بلا کر پہلے ہی غیر آئین اقدام اٹھا چکے ہیں پاکستان کے خلاف تین ونڈے اور ایک ٹی ٹونٹی میچ کی سیریز کے لیے آسٹریلین ٹیم کے چودہ کھلاری چارٹر فلائٹ کے ذریعے لہور پہنچ گئے ہیں ذرائع کے مطابع ان تمام کھلاری کو سخت سکیورٹی میں ہوتل پہنچا رہا گیا ہے جبکہ یہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان لہور میں جاری تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے بعد اپنی ٹیم کو جوائن کریں گے